ہم اس صورت میں طرف آتے ہیں ہم اس سے اللہ کے بیوام کو اللہ کے کلام کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اداز و زلجل قوض و زلزالہ جب زمین اپنے بھوچان سے جھجوڑ دی جائے ایک بھوپت آئے گا ابھی ہم نے تذکرہ دیا کہ ایک عام زلزلی ہے اور ایک زلزلہ کو آئے گا جس روز دنیا ختم کر دی جائے گی جس روز سور پوک دیا جائے گا اور اس کے بعد یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور زمین اپنے بوجبہ کے نکان دے گی زمین کے اندر جتنے مردے ہیں وہ ان کو باہر نکان دے گی اور وہ لوگ جو اپنے مال کو جمع کیا کرتے تھے اپنے مال کی وجہ سے اللہ کی نام فرمانی کیا کرتے تھے ان کے سامنے وہ مال کی آئے گا اور پھر وہ اس مال کو دے کر حسرت کریں گے کہ کاش ہم کوئی نیکی کر دیا کرتے کاش ہم اس کا بہترین استعمال کر لیتے کہ آج ہمیں حسرت نہ ملتی اور انسان کہتے گا کہ اس کو کیا ہویا ایک بالکل نیا آمل ہوگا اور وہ اس کو دیکھ رہا ہوگا اس کی وجہ سے وہ ہر ایک سے دور بھی ہو جائے گا تو وہ سوچے گا حیران ہوگا دیکھے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے یوں میں یہ دن دو ہر دیت وقت وہ ایسا دن ہوگا کہ اس دن زمین گواہی دے گی ہمارے اعمال کی بندے کے اعمال کی گواہی زمین دے گی وہ اس پر حرام ہو جائے گا کہ میرے اچھے پورے عمل کی خبر ساری خبر کے سارے اعمال کی گواہی جو دے رہا ہے جو دے رہی ہے وہ زمین ہے اور جب احساب کتاب کا محمد آئے گا تو اس کے اپنے اعزاب ہوگے تو وہ اس روز کو اس محمد کو دیکھ کر خیران رہ جائے گا بِأَنَّا رَبَّكَ اَوْحَا لَحَا کیوں؟ ایسا کیوں ہوگا؟ اس کے بیچے کیا چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اللہ تعالیٰ کا طریقہ خاص ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے بارے میں اعلیٰ دی آئے کہ ایسا ہوگا؟ اس کے بارے میں تعالیٰ دی ہے اس کے در سے دلائے گا کہ اس روز وہ پریشان ہوگے وہ لوگ در جائیں گے وہ لوگ پریشان ہوگے جو عمل پیرا نہیں ہوگے اور ان کی بشارتے میں ہم تک پہنچا دے گئے کہ جو عمل پیرا ہوں گے ان کے لئے یہ تمام چیزیں در ہو ہو ہوئی کسی بھی انسانی کو خاص ہے یہ تک نہیں رکھے گا اور وہ اللہ کے عرش کے سائے بواسط کرنے والے ہوں گے اس روز دولوں طرف دولیوں میں واپس ہوں گے تاکہ ان کے اعمال ان میں دکھا دیا جائیں گے یعنی اس یوم آخرت کا آغاز ہو جائے گا اور پھر وہ مرشن میں اکٹھے اپنی قبروں سے نکل کر مرشن میں اکٹھے گونے تک کہاں گے پھر وہاں سے حساب تک ہونے کا عمل پھر وہاں سے ان صالات کا عمل یعنی صلاة والسلام شفاعت کا عمل روزے کوسر کا عمل اور پھر جنت یا جہنم کا عمل سامنے بروا ہوگا جس کے پر حوالے سے ہم پیشتی سورہ سورہ درکاسوں میں پڑھ چکے کہ اللہ سورہ تعالیٰ میں نے بتا دیا کہ تم پریشان ہوگے اور جاتے جاتے پہنچ جاؤ گے اپنی قبروں کے اندر اور پھر تم یقین کر لوں گے کیسے یقین کرو گے کہ تم اپنی آنکھوں سے وہ منظر دے لوگے تمہاری آنکھوں کے سامنے وہ عمل ہوتا ہوا نظر آ جائے گا اور تم اس کو یقین کامل کے ساتھ دیکھ لوگے پھر اُس دن تمہارے اعماد کا بدلہ تمہارے سامنے ہوگا فَمَنْ يَعْمِلْ مِتْخَالَ دَدْرَةِ الْخَيْرَ چنانچہ جس نے زدہ برابر بھی کوئی اچھائی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا فَمَنْ يَعْمِلْ مِتْخَالَ دَدْرَةِ الْشَرْرَ اور جس نے زدہ برابر کوئی برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لی گا